اب آپ کو بتائیں کہ تھانا باراکو میں پولیس مقابلہ سب انسپیکٹر شہید ایک ڈاکو گرفتار کر لیا گیا پولیس کی جوابی کاروائی میں کار سوار باقی ڈاکو گاڑی چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے آئی جی اسلام آباد نے فائرنگ واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی گاڑی پر سوار ملزمان نے ایک شہری پر فائرنگ کی اور فرار ہوئے گشت پر موجود سب انسپیکٹر لیاقت علی اور جوان نے ملزمان کا تاقب کیا ملزمان نے پولیس کو تاقب کرتے دیکھ کر پولیس ٹیم پر بھی فائرنگ کر دی ذرائع کے مطابق فائرنگ کا واقعہ دو گروپوں کی لڑائی پر پیش آیا ایک گروپ کے دو ملزمان نے دوسرے گروپ پر فائرنگ کی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کرنے والے ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے آپ کو اگر پھر بتائیں کہ تھانہ بارہ کوہ میں پولیس مقابلہ سب انسپیکٹر شہید اور ایک ڈاکو گرفتار کر لیا گیا پولیس کی جوابی کاروائی میں کار سوار باقی ڈاکو گاڑی چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے آئی جو سلام آباد نے فائرنگ واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی گاڑی پر سوار ملزمان نے ایک شہری پر فائرنگ کی اور فرار ہوئے گشت پر موجود سب انسپیکٹر لیاقت علی اور جوانوں نے ملزم کا تاقب کیا ملزمان نے پولیس کو تاقب کرتے دیکھ کر پولیس ٹیم پر بھی فائرنگ کر دی فائرنگ کا واقعہ دو گروپوں کے لڑائی پر پیش آیا اسے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ناصر بٹ سے جی ناصر بٹ اس واقعے کے بارے میں بتائیے بلکل دیکھیں جی تھانا بارہ کوہو کا یہ علاقہ ہے جہاں پر فائرنگ کا واقعہ ہوئے اور جس سے سلسلے میں فائرنگ میں جو رہگیر ہیں تین افراد جو ہیں وہ زخمین ہو جبکہ جو سب انسپیکٹر لیاقت علی ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں فائرنگ کا نوال ایک ملزم جو ہے فرار ہو چکے جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے اسیس پی آپریشنز اسلامباد فیصل کامران نے کہا ہے کہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے دو گروپوں کی پرانی دشمنی پر پیش آیا ہے اور ایک گروپ میں دو ملزمان نے دوسرے گروپ پر فائرنگ کی اور فرار ہوئے پولیس نے تاکب کیا اور ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے اور اب تک پولیس پر فائرنگ جو ملزم کا جو کار سوار جرابر تھا اس نے کی ہے جس کے نتیجے میں سب انسپیکٹر اسلامباد پولیس سے جن کا تعلق ہے وہ شہید ہو چکے ہیں پولیس حالکاروں پر فائر کرنے والے ملزم کو جو ہے وہ زخمی حالت میں گرفتار کیا جا چکا ہے اور جو زخمی پولیس حالکار ہے اس کا اپنے ہاسپل میں علاج جو ہے وہ جاری ہے جی ناصر برد شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے